اسلام علیکم ارہوان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں بھائی اپنے موسٹ فیوریٹ فون کا ریویو کرنے والا ہوں جو کہ میرا فیوریٹ فون تھا ہے اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ رہے گا جیہاں بھائی میں بات کر رہا ہوں ویوو کے وی سیریز کے ایک بہترین سمارٹ فون کی ویوو وی 23 ای یہ سمارٹ فون دو سال ہو گئے تقریباً لانچ ہوئے وے اور دو سال کے بعد کیا اس فون کو پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں اب آپ لوگ دماغ میں ایک سوال ہے گئے یہ میرا فیوریٹ فون ہے تو زیادہ سی بات ہے میں ریکمنڈ نہیں کروں گا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کن وجہوہات کی بنا پر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ وجہ بھی بتاؤں گا تھوڑے بہت ریزن ہے ایسے لگے کہ میں آپ کو مانا کروں گا ہاں اس فون کی طرف مجھ جاؤ جب یہ فون لانچ ہوا تھا نا لٹرل یہ رائسنگ تو مجھے یاد آ رہا ہے دو سال پہ لانچ ہوا تھا تقریباً ساٹھ ہزار کے آس پاس لانچ ہوا تھا اور ابھی تک یہ سمارٹ فون ستر پی چتر آزار میں ڈالر کے ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے تھوڑے مہینوں پہلے ابھی کی بات تو نہیں ہے ٹھوڑا ٹائم گزر چکا ہے اس فون کو ستر پی چتر آزار میں بکھتے ہوئے خیر ابھی اس کی پرائیس ٹھوڑی سٹیبل ہوئی تو میرا سوچا کہ اس کو پر ریویو ڈالا جائے کیا سپون کو اور اپنا پرسنل اوپینین دوں میں آپ کو کیا سپون کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ایک طریقے کا ریویو ہونے والا ہے تو دیکھو اس ویڈو کو اند تک ضرور دیکھنا ویڈیو پسند ہے تو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا کیونکہ ہم ون ٹھون سبسکرائبر کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں اگر آپ میرے سبسکرائب آ رہو تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو تو میک شور اگر آپ چینل پر نظر چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور فیس بوک پیج کو بھی فالو کرنا نا لنک دسکرشن میں ہے وہاں پر میں یوٹیو سے پہلے ویڈیو اپلوٹ کرتے رہتا ہوں تو اب بڑھتے ہیں ڈیریکٹ ویڈیو کی طرف بینہ ٹائم جائے کریں اس سے بلے کہ آپ لوگ بھاگ جاؤ آجاؤ اور حال اسے سمارٹ فون کی سب سے پہلے پرائیس والی سیٹ کی بات کروں تو تقریبا 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 یہ سمارٹ فون آپ کو پچپن سے ساٹھ ہزار میں آج کے ٹائم پر کیٹ فون اگر آپ لوگ ہیں تو پچاس سے پچپن ہزار اور اگر آپ کو یوزڈ مطلب باکس پیک تو نہیں ملے گا لیکن یوزڈ ایسیری اوریجنل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سمارٹ فون تقریبا تقریبا پچپنس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا ڈپینڈنگ آن کنڈیشن اگر ساٹھ ہزار کی نرزہ سے اگر میں اس سمارٹ فون کو ڈیزائن کو اگر اس سمارٹ فون کی پرائیس سے کمپیر کروں تو نو ڈاؤٹ یار اس سمارٹ فون کو ڈیزائن وہ ایک بہترین لیول کی ایک پرپورمنس پروائیٹ کر رہا ہے آج کے ٹائم پر بھی سٹیل کچھ سکریچز بغیرہ ہوں گے ایٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ لوگ کس حالت ملے تو ٹین بائی نائن ملے تو ٹین بائی ٹین ملے تو میں ریکمنٹ کروں گا ٹین بائی ٹین میں لے لو بکاوز یہ پہلے ہی دو سال پرانا فون ہے اب اور مراول ہوگے تو پھر کیا چلے گا یہ فون اور اگر آپ ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں لے لے تو تو میں گیرنٹی دیتا ہوں یہ سمارٹ فون کم سے کم دو سے تین سال آپ کے نکال لے گا اور آج کے ٹیم پر بیٹری ویک اپ اس کا کافی تگڑا دیکھنوں کو ملتا ہے یہ آئی فون نہیں ہے جو کہ دو سال بعد تین سال بعد بیٹری ویک اپ کم دیکھنوں کو ملے یہ انڈرویڈ فون ہے بھائی دس سال بھی نہیں ہلتے خیر اسے سمارٹ فون کے بیک گلاس کی ہے فریم سائٹ کا پلاسٹک ہے فرنٹ سے جو بیزل ایکسپیرینس ہے آپ کا فرنٹ سے جو ایکسپیرینس ہے رسپلے کا وہ آپ کا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے موٹے 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 بیزل پتلے پتلے چنز یہاں پر دیکھنوں کو نہیں ملتے ہیں نیچے چنز بھی کافی اوبری بھی دیکھنوں کو ملتی ہے اوپر سے یو ٹائپ نوج تو یہ جو علامات ہیں یہ پرانے فون کی ہیں اور دو سال تین سال پہلے بھائی یہی کچھ آتا تھا موٹے موٹے بیزل یہ تو اب فون آنا سٹارٹ ہوئے ہیں پتلے پتلے بیزل چنز بھی کام ہو یہ یوزر آج کل ڈیمانڈ کرتے ہیں دو تین سال سال پہ بات کروں تو اتنا لوگ لائک کامپرومیس کر لیا کرتے تھے اور اتنا لوگ کو پچا بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے باقی فرنٹ سے آج کا ٹائم پر اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے باٹ میں اس فون پر ریکمینڈ کروں گا میرا پرسنل فیوریٹ فون ہے اور فرنٹ سے بھی ڈسپیرینس آپ کا اچھا ہونے والا ہے بیزل سے مجھے اتنا کوئی فرق نہیں بڑھتا میں وہ بنتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کامپرومیس نہیں کر پاتے لائک مجھے پنچ ہو لی چاہیے اور لائک بیزل نہیں چاہیے مجھے ایک نیکسڈیو والی فیل والا فون چاہیے اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھیں مطلب کچھ بھی ہو بس فون چاہیے اچھا فون ہو تو میں وہ بنتا ہوں بس کوئی مطلب بیزل ہو چن ہو پنچ ہو لو یو ٹائپ نوچ ہو یا پھر نوچ ہو کچھ بھی ہو بس فون چاہیے جو کہ اچھی پرفارمنس میں ہو اور میلنی اسی چیز پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کس ٹائپ کا فون ہے فرنٹ سے مطلب کے اندر سے فرنٹ سے اور بیک سے چھوڑ دیا کرو بھئی ڈیزائن کو ہاں ڈیزائن تھوڑا بہت تھوڑا بہت تنی کافی زیادہ امپیکٹ کرتا ہے فرنٹ جو ہوتے ہیں سمارٹھون کا ڈسپلی وہ اتنے زیادہ امپیکٹ نہیں کرتا جب آپ فون لینے جاؤں پاکہ دیکھو جہاں تک ڈسپلی والی چیٹ کی بات ہے تو اس کے ڈسپلی میں کافی حد تک کمپورمائز کیا گیا ہے پرائیس کے لیہاں سے ڈسپلی مجھے تھوڑا بہت کمپورمائز لگا 6.8 انچے sorry 6.44 انچے کا ایک ایمولیڈ پینل ہے ڈسپلی ویٹھ پلس کی ریزولوشن بس یہ ڈسپلی ہے کیں بلوئے ہیں آہ کیا بلو ہوں ڈسپلی کو کئی ہائیہ ڈیس پلیٹ میلے ملے 1300 نیٹس کی پیگ بیٹنیس کوئی پانسون نیٹس کی پیگ بیٹنیس کوئی گریڈلہ گلاز کی پروڈیکشن کچھ بھی دیکھنے کو نیمیلتا کچھ سمارٹھون کا ڈسپلی میں 6.44 انچے کا ڈسپلی ہے ٹھل اجڈی پریسی ریزوریشن بات ختم آئید سیٹ ٹھلی ہو سکتا ہے دسپلے میں کافی کمپرمیز کی گئے ہیں بیزل ایکسپیرنس میں نے آپ کو بتایا اوپر سے فلہ اجڈی پس ریزوریشن اوپر سے فلہ اجڈی پسریشن ڈسپلے ویڈاوٹ آئوٹ اینیتھن مطلب کچھ بھی نہیں اتنا خاص جا لیا ہے اگر آپ آج کی نیم پر بوکس پر فون لیتے ہیں تیرہ تیرہ سو نیٹس کی پیک بیٹنس ملیے گوریلا گلاس کی روٹیشن دیکھنوں کو مل رہی ہے اوپر سے ون ٹوینٹی آرز کا ریش بھی دیکھنوں کو مل رہا ہے بٹ آج کل کے بوکس پیک فون میں وہ طاقت نیری جو کہ ان پرانے فونز میں ہوگا کرتی تھی بٹ خیر یہ فون بھی کافی تکڑا مجھے لگا ڈسپلی میں صحیح ہے اگر آپ میں اس سمارٹ فون کو ایک ٹھیک ریٹ کروں گا پاکہ جب ہی آیا تھا انڈرویڈ 11 کے ساتھ آج کل آج کے ٹائم پر دیکھ لینا 12-13 پر رن ہو رہا ہوگا یا پھر نہیں ہو رہا ہو رہا ہوگا ہو رہا ہوگا اگر نہیں ہو رہا ہو تو آپ کر سکتے ہو اپ ڈیٹ اس سمارٹ فون کو آج کس ہو کہ 12-13 12 تک مجھے لگتا ہے جب آیا تھا انڈرویڈ 11 کے ساتھ فون ٹچ اس سمارٹ فون کا ٹوینٹس تھا آج کے ٹائم پر اپ ڈیٹ ہو گیا ہوگا جب آپ لوگ پرچیس کرنے جاؤ گا دکان در سے پوچھیں اتنا مجھے نہیں پاتا جہاں تر یہ سمارٹ فون ایک ہی میورن کے ساتھ ملتا ہے آج کل کی پاکستانی کرن مارکٹ کے اندر 8GB RAM 255GB کی روم ویسے اس سمارٹ فون کے اندر ایک اور ویرنٹ آئیتا 8GB RAM 108GB کی انٹرنل سوریج ڈیپینڈ آنا کہ آپ کہاں سے بائی کرتے ہو کراچی کی مارکٹ سے بائی کرتے ہو لہور کی مارکٹ سے بائی کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو زیادہ سٹرک دیکھنے کو مل سکتا ہے کمپیر ٹو اگر آپ کسی اور شہر سے بائی کرتے ہو اسے سمارٹ فون کو تو یہ آپ کو یہاں ان جگہوں پر یہاں پر آپ کو سٹرک دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی جہاں تک گیمنگ والی سیٹ کی بات ہے مطلب کہ ہارڈ ویر پرفومنس والی سیٹ کی بات تو یہ سمارٹ فون ایک بہتری نکل کر آتا ہے اپنی پیوی نچ کے حساب سے جب یہ لانچ ہو تھا دو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں میرے ٹیک ہیلیو جی نائنٹی سکس والا پاور فل پریسیسر لگا گیا ہے اب یہ فون اسپیشلی گیمرز کو ٹارگیٹر نہیں کرتا ہے باٹ اسٹل کافی اچھی انڈل کر لیتا ہے فورٹی ایفیس پبجی کھیل لیتا ہے لیک آپ ایک کیجول ٹائپ گیمنگ آپ اسے سمارٹ فون کے اندر کر سکتے ہو لیک دن میں ایک بار کر لے تو کبھی دل چاہا ہے جل چاہا نہیں کیا تو اس ٹائپ کے اگر آپ یوزر ہونا تو آپ اس فون کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہو گیمنگ کے لیے بھی اگر سکسٹی ایفیس والے مزے چاہیئے نائنٹی ایفیس والے مزے چاہیئے فور کی گرافکس ہو فون مطلب لگجری فون ہو گیمنگ کے لیے پبجی والے فول مزے ہیں تو مطلب پھر آپ کو کسی اور فون کی طرف جانا چاہیے یہ فون اس چیز کو ٹارگیٹ نہیں کرتا ہے باقی اورہل پرفارمنس کے لیے ایک نورمل فون ہے بہترین فون ہے اگر آپ کا ایک نورمل سے بھی تھوڑا سا زیادہ یوز ہے تو بھی اس سمارٹ فون نے بہترین ہینڈل کر لے گا بھائی ویوو کا فون ہے انفینس ٹیکنو کا فون نہیں ہے جہاں تک کیمرہ والے شیٹ کے بات کروں تو اورہل اچھا فون لگا مجھے ٹھیک ریٹ کروں گا میں نے کچھ ریزلٹس دیکھے ہیں میں آپ کو مینشن کر دوں گا پورٹوگراثی ہے باقی اورہل چانسٹ میکوزل کا مین ہے آٹ کارل ٹروائیڈا دو کا میکرو سینسر ہے اور اچھی بات مجھے یہ لگی کہ 4K تک یہ میکسیمم شوٹ کر لیتا ہے وجیرو ای 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 ایس کا سپورٹ دیکھنوں کو ملتا ہے لائک اسٹیپ ڈیویشن والی آپ ویڈیو سے سمارٹ فون کے در بہترین ریکارڈ کر سکتے ہو اور آج کل کے اگر میں کمپنیوں کی بات کروں گا تو تھکے ہوئے سمارٹ فون آ رہے ہیں اور کیمراز انفینکس ٹیکنو کو دیکھ لو کبھی ایکسپوزر کم زیادہ ہو جاتا ہے دیٹیل خراب کر دیتا ہے تو ان سے تو یہ بہترین سمارٹ فون ان سے بہتر یہ سمارٹ فون نکل کر سامنے آ رہا ہے آج کے ٹیمپ پر چاہے وہ دو سال پہلے اگر میں بات کروں یا پھر آج کے ٹیمپ کی بات کروں ڈیٹیل کافی اچھی رکھتا ہے باقی یہاں پر میں منشن کر دوں گا آپ کی سکرین پر شو رہو کہ اس طریقے یہ سمارٹ فون پوٹو کیپچر کرتا ہے باقی فرن سے بھی سمارٹ فون یو ٹیپ نوچ دیکھنے کو ملتی ہے پچاس مینگ پسل کی سیل فی ہے اچھی بات مجھے یہ لگی فرن سے بھی بیک سے بھی 4K اور فرن سے بھی 4K آج کے لئے کمپنی کے بات کروں تو بیک سے 4K دے دیتے ہیں فرن سے 1080 بھی دے دیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے تو یہ پرانی والی چیز مجھے کافی پسند آتی ہے اور جو کہ یہ کٹ فون میں بھی ہوتی ہے اگر 8 کے بیک ہوتا ہے 8 کے میکسیمم شوٹ کا تو 4K فرنٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ 8 کے سے ڈریکٹرینٹی پہ آپ شفٹ کر دو تو آج کل کمپنی یہ غلط کر رہی ہیں بیک سے 4K ہے پھر 2 کے دے دیتے ہیں فرن سے 1080 پی دے دیتے ہیں تو فرن سے بھی یہ سمارٹ فون 4 کے 30F تک ہی شوٹ کرے گا تو یہ چیز مجھے کافی اچھی چیز لگی باقی یہ سارے کام ہینڈل کرنے کے لیے سمارٹ فون کے اندر 4-550 ایمیج کی بیٹری لگائی گئی تھی آئی نو کہ یہ آج کے ٹائم کے لحاظ سے تھوڑا سا بڑا نمبر ہے بٹ آپٹیمیز کافی اچھے رکھ سے ہو ہوا ہے جس کا بیٹری بیکپ جس کے پرفارمنس کافی نیکس لیویل نکل کر آتی ہے اگر آپ کے ایک نورمل تھوڑا بہت یوز ہے نورمل یوز ہے نورمل تھوڑا سا بھی زیادہ یوز ہے تو یہ سمارٹ فون آپ کا ایزلی ایک دن آرام سے ہینڈل کر لے گا آرام سے نکال لے گا اگر بہت ہی کم یوز ہے تو آپ کا ڈیرھ دن تو نکال لے گا ڈیرھ دن سو پھر نہیں آپ کو پھر دوبارہ چارج کرنا پڑے گا باقی 44 وارٹ کی چارجن کو یہ سمارٹ فونٹ سپورٹ کرتے اگر آپ باکس سمیت لوگے تو 44 وارٹ کا چارجر چیک کر کے لینا اور جب آپ کیٹ میں لے دو تو پھر پرائس سوڑی سی ڈاؤن ہوگی ڈیپینڈن آن کنڈیشن باکس پیک میں آپ کو اوہرال ہاری ایس سریز کی پرائز ہوتا ہے یہ پچپن سے ساٹھ ہزار باقی اگر آپ صرف موبائل لوگے میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف موبائل لوگے تو پرائس سوڑی سی ڈاؤن ہو سکتی ہے پچاس سے پچپنہ ہزار ہو سکتی ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ مارکٹ وزیٹ کرو گے اگر آپ کو یہ سمارٹ فون پچاس سے ساٹھ ہزار کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو میں اس فون کو ریکمینڈ ضرور کروں گا اور ہل ایک اچھے یوز کے لیے اچھے کیمراز کے لیے ہائی کلاس کے لیے نہیں ایک اچھے کیمراز کے لیے اچھی پرپارومنس کے لیے اچھی گیمنگ کے لیے یاد رکھنے یہ فون مطلب فل آل ڈانڈر فون نہیں ہے سمجھ لو پچپن سے ساڑھے دار میں ویوو کے ایک بیسٹ فون مل جا تو وہ یہ فون نہیں ہے بھائی خلط سوچ رہے باقی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا ویوو وی ٹوانٹی تری کو بائک کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے میں آج کے ٹائم پر اگر ہوتا میں سمارٹ فون کو یوز میں بائک کر لیتا بکاوز میرا پرسنل فیفرٹ فون ہے یہ سمارٹ فون دیزائن کی حوالے سے چاہیے اندر پرفارمنس والی کی سیٹ کی بات کروں گا پھر کسی بھی چیز کی بات کروں گا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو میک شور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ ہم ون تھاؤزن سبسکرائب کے کافی کلوز پہنچ چکے ہیں تو میں ملتا ہوں پھر فالو کر دیا کرو تاکہ دھیان میں رہتا ہے اس بندے نے میسج کیا ہوا ہے تو میں ایک گھنٹے 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 گھنٹر پوری کوشی کروں گا آپ کو ریپلائی دے دوں انسٹاگرام پہ میسج کر دیا کرو اگر نیچے کومنٹ کر ریپلائی نہیں ملتا ہے تو باقی کبھی کا بار میں دیکھ لیتا ہوں مز بھی ہو جاتا ہے کبھی تو کر دیا کرو آپ لوگ کومنٹ یا پھر انسٹاگرام پہ ڈیریکٹ میسج کر دے کرو میں بھائی ریپلائی دے دیا کرتا ہوں باقی آئی ہوپ کہ آپ کو ایسے تو کومنٹ میں بھی دے دیا کرتا ہوں لیکن انسٹاگرام پہ سمجھ رہے ہیں پھر فالوور بڑھانے کے لیے بولنا بڑھ رہا ہے باقی فالو کرنے میں ملتا ہوں میں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ